سیدنا علی رضی اللہ عنہ اس نیت سے مشکل کشاہ مانتے ہیں کہ وہ لوگوں کی مدد کرتے تھے مشکل کشاہی میں کام آتے تھے ان کو اس لقب کے اعتبار سے مان سکتے ہیں ضرورت کیا ہے بھائی مشتبہ چیزوں میں پڑھ لیں حمیر المومین رضی اللہ عنہ کو مان لیا فرض کر لیں کہ وہ غریبوں کی مدد کرتے تھے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ غریبوں کی مدد کرتے تھے عثمان رضی اللہ عنہ عزین العابدین رحمت اللہ سب غریبوں کی مدد کرتے تھے اب ان کو مشکل کشا کہنا کیوں ضروری ہے آپ کیوں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں عقیدے کے بارے میں خاص طور سے جس سے عام پبلک جو ہے نا اس کو تشویش میں مبتلا کریں آپ اس کی بہت واضح مثال دیکھنا چاہیں تو یہ پچھلے ہی ہفتے بلاول بھٹو صاحب یہ تقریر کی ہے اس کو سن دیجئے ان کے والدے گرامی قدر بھی تشریف فرما ہے اور غالباں گھڑی خدا بخش میں تقریر کی ہے ان کا لوگوں شہید زندہ ہوتے ہیں اور میرے نانا پنٹالیس سال پہلے جب انہیں فانسی دی گئی تھی اور یہاں دفنایا گیا تھا تو میرے نانا اس قبر میں ابھی تک زندہ ہے اور جس کو چاہتے ہیں حکومت عطا فرماتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اس سے حکومت چھین لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں تخت پر بٹھاتے ہیں جس کو چاہتے ہیں نیچے اتار دیتے ہیں یہ شہید ہے اب فرض کر لو ایک لمحے کے لئے فرض کر لو ہو بھی اور آپ کے نانا علیاء اکرام میں اور ساری دنیا کے کلنٹن اور تھیچر سے لے کے اور مشرف وغیرہ سب کو وہی اتار چڑھا رہے ہیں تو بھی اس حقیقت کے اظہار کی ضرورت کیا ہے جس سے لوگوں کے عقیدے میں خلل پڑے نانا کل آپ کو بھی دے دیں گے کہ اس طرح کے الفاظ بولنے ہی نہیں چاہیے جن الفاظ سے کسی چیز پہ حرف آئے ولی عزو باللہ یہودی کیا کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رعائینا کتنا اچھا لفظ ہے کہ حضرت ذرہ انچہ بولیں ہماری رعائیت کیجئے مہربانی کر کے ہمارا خیال کیجئے یہودی یہی لفظ بولتے تھے رعائینا اسے ذرا سا بڑھاتے رعائینا یا کا ذرا سا اضافہ ٹچ یا کا کہ اے ہمارے گڑھر یہ اوہ ہماری بھیڑوں کو پالنے والے ہماری بھیڑوں کا خیال رکھنے والے گالی ہو گئی نا ولی عزو باللہ اللہ نے منع کر دیا کہ خبردار صحابہ رضی اللہ انتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رعائینا کہنے ہی چھوڑ دو تاکہ انہیں شرارت کا موقع نہ ملیں تو ہمیشہ ایسے الفاظ بولنے چاہیے جس سے کسی دوسرے پہلوں کی طرف نظر نہ جائے